بیجے پی کے نتاؤں کہ کانگریس مکت بھارت بنانا ہے لیکن وہ موہ سے بولے نہیں کہ مسلم مکت بھارت بھی بنانا ہے میں سوچ سمجھ کے اپنے شد بول رہا ہوں مسلم مکت بھارت پہلے تو آپ دیکھ لیجی کہ جہاں جہاں اسیمبلی کے چناؤں ہوئے ہیں جہاں جب بھی لوگ سوا کے چناؤں ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے ایک اس سے اس پر چھوڑے گا دوسرا نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز کے ذریعے ایک بہت بڑا بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے سیٹیزنشپ ایمنڈمنٹ بھی لائے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنشپ یہ کہہ کے جو بانگلہ دیش سے گھس پیٹھی آتے ہیں یا جو مسلم گھس پیٹھی ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا ایک ایک کو واپس بھیجا جائے گا آج ایک نامک ٹائمز کی خبر ہے کہ سنٹیل گمینڈ نے سارے راجیوں کو اور یونین ٹیٹریٹریز کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ہاں ڈیٹینشن سینٹر بنائیں ڈیٹینشن سینٹر آخری دفعہ جرمینی میں سنا گیا تھا یہودیوں کے لیے میں وہاں تک نہیں جا رہا ہوں ڈیٹینشن سینٹر بنائیں جہاں واپس بھیجنے سے پہلے گھس پیٹھیوں کو رکھا جائے گا ان میں تمام سویدھائیں ہوں گی سب کچھ ہوگا لیکن واپس واپس کہاں بھیجنے سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب الکی ایڈوانی گریہ منتری تھے ایک ٹرین بھیجنے کی بھی تجویز تھی جس میں بانگلہ دیشیوں کو واپس بانگلہ دیش بھیجا جائے ان بانگلہ دیشیوں کو جو گیر کانونی ڈنگ سے آیا تھے لیکن بانگلہ دیش نے لینے سے انکار کر دیا تھا آسام میں جو گیر کانونی بانگلہ دیشی ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ ہندووں یا مسلمان ہوں نیشنل ریزیٹر فرسردنشیب بن رہا ہے جسے پورے دیش میں لاؤ گیا جائے گا اور اس میں افغانستان سے آئے غیر مسلم پاکستان سے آئے غیر مسلم بانگلہ دیش سے آئے غیر مسلم ان سب کو شرن دی جائے گی مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی اور ملمہ آورن یہ ہے کہ جو افغانستان ہے یا پاکستان ہے یا بانگلہ دیش ہے یہ اسلامی ریپبلک ہیں اسلامی ملک ہیں یا مسلم میجورٹی ہے اس لئے مانورٹیز کم شرن دینا ہمارا فرض بنتا ہے یہ تو ہوا کہنے کی بات اب اس کا اصلی کھیل دیکھیں جسے مکل کیسون نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے ہر ٹیلیگریف نام کے اخبار میں اس میں سیدھا سادھا کھیل یہ ہے کہ اب نیشنل ریجسٹر فور سٹیزنشپ میں جو پہچان پتر دیے جائیں گے ہر ایک کے پاس ہوں گے لیکن وہ ثابت کرنا پڑے گا ہر مسلمان کو چاہے وہ قانونن یہاں کا ناغریک ہے یا نہیں ہے کہ وہ قانونن ناغریک ہے وہ لیجٹیمیٹ مسلم ہے کلپ نہ کیجئے صرف مسلمانوں پر ہی لاغو ہوگا مجھ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ بنا مسلمانوں کے لیے ہے اب اس کے دور گامی پروباب دیکھیں کیا ہوں گے ایک دفعے جب یہ آپچارک ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو مارجنلائزیشن ہے ہارشیے پہ لانا ہے وہ مکمل ہو رہا ہے تب کوئی بھی مکان مالک کوئی بھی وجلان تیک گروپ کوئی بھی گور اکشک کوئی بھی کچھ کسی بھی مسلمان سے کہہ سکتا ہے کہ پہلے ثابت کرو کہ تم بھارتی ہو آپ سمجھنے میں کیا کروں ایک تو پورے کے پورے چناب کی پرکریا سے ان کو باہر کرنا ان کے پرتیاشیوں کو ٹکٹس نہ دینا ان کا ریپرزنٹیشن نہ کرنا نہ ہونا پرتی ندھتف نہ ہونا دوسرے آئیڈنٹیٹی کی مانگ کرنا آئیڈی کی مانگ کرنا ثابت کرو تم بھارتی ہو یہ دوسرا آ رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت خطرناک بات ہے یہ ایک دم مسلم جو ہمارے ناغرک ہیں سدیوں سے سدیوں سے رہتے آ رہے ہیں سات سو گیارہ اسوی میں محمد بن کاسیم آیا تھا سندھ میں روڑی میں تب سے لے کر اب تک جو جو ان کے کانٹریبوشن ہے جو جو انہوں نے دیا ہے کب کی باتیں یہ اکھاڑ رہے ہیں اور کیا کیا سامنے لا رہے ہیں اب کانگریس مکت بھارت تو ہوگا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے مسلم مکت بھارت بنا کہے سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل اور نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزنز اس کے ذریعے لائے جا رہا ہے اپنے آپ میں یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ایک بات کی یاد بار بار دلانا ضروری ہے لوگ بھول جاتے ہیں ہم سب کو بھولنے کی بہت بڑی آجت ہے ابھی ابھی حالی میں Unlawful Activities Prevention Amendment Bill 2019 پاس کیا گیا ہے جس کے مطابق نہ صرف سنگتھن بلکہ کسی ویقتی وشیش کو کسی اکیلے آدمی کو بھی آتنکوادی گھوشت کیا جا سکتا ہے آپ کو کیا جا سکتا ہے مجھے کیا جا سکتا ہے NIA کے دورہ کیا جا سکتا ہے اور ایک دفعے کوئی شخص ایک آدمی آتنکوادی ٹیررسٹ دہشتگرد گھوشت ہو گیا اس پر یہ مہر لگ گئی اس کی زندگی ختم ہے پہلے ایسا نہیں تھا یہ amendment کی گئی ہے اس کو آپ یاد رکھئے دوسرا RTI Act Right to Information Act اس کو جس طرح سے کمزور بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی مکھے سوچنا آئی اکت ہوں گے چیف Information Commissioner ہوں گے چاہے وہ کندر میں ہوں چاہے وہ راجیوں میں ہوں اور جتنے بھی سوچنا آئی اکت ہوں گے Information Commissioner ہوں گے کہ اندر میں ہوں یا راجی میں ہوں ان کو مقرر کرنے کا appointment کرنے کا ان کو appointment کرنے کا عدیقار اب سرکار کے پاس ہوگا ان کا کاریکال پہلے fix تھا پانچ سال کا اب وہ بھی سرکار فیصلہ کرے گی کتنے عرصے کے لیے بنانا ہے ان کے تنخواہ پہلے چیف election Commissioner کے سمان اور سپریم کورٹ کے جج کے سمان ہوتی تھی اب سرکار سرکار تیہ کرے گی کہ کتنے تنخواہ اور ان کا تبادلہ ٹرانسفر کہاں ہونا ہے کہاں پوسٹنگ کرنی ہے یہ بھی سرکار تیہ کرے گی یعنی appointment کاریکال تنخواہ اور ٹرانسفر اگر چار چیزیں سرکار کے ہاتھوں میں ہیں تو یہ تو ایک سرکاری محتمہ ہو گیا ابھی حالی میں خبر پڑی کسی ایک افسر نے رائی کے افسر نے Bombay to Ahmedabad جو بلیٹ ٹرین ایک سپنا تھا اس کے بارے میں کسی نے RTI لگائی جانکاری مانگی اس کو وہ جانکاری مل گئی تو مہاراشتہ سرکار نے اس افسر کو ہی نکال دیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نہیں ہمارے پاس اب حق نہیں ہے کہ ہم جانے یا پوچھ سکے کہ سرکاریں جو ہماری ہیں وہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کرتی ہیں RTI ہمارا ہتھیار تھا اس نے ہمارے یہ طاقت دیرک کی تھی لیکن اب وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے صرف پانچ سال پہلے تک ہمارے پدان سیوک جب وہ پدان سیوک نہیں تھے اسی حق کے بارے میں اسی ہتھیار کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ سنیئے کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے جواب دیجئے کیا آپ بھارت کے ناغرک کو دلی سرکار کے خجانے کا خرچ کہاں ہوتا ہے وہ جاننے کا عذikار ہے اگر دیش کے ناغری کوئی جاننے کا عذikار ہے اور اگر وہ کوئی پوچھے کی بھارت سرکار کی تیجوری کے پیسے کہاں خرچ کیے گئے وہ گناہ ہے کیا یہ پوچھنا صحیح ہے رائٹ ٹو انفرمیشن ہم نے لوکتندر کو مجبوط بنایا ہے تو آپ کو جانکاری دینی چاہیے اگر نہیں دینی چاہیے کانون میں کہاں گیا ہے کہ تین مہینے میں جانکاری دینی پڑتی ہے بھائیو بہنو جب جانکاری چھپائی جاتی ہیں تب سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے مطرد دال میں کچھ کالا ہے کہ بری دال کالی ہے یہ سوال ہے ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم نے پایا ہے کہ پچھلے دو مہینوں سے جتنے بھی ہمارے ایسے ویب سائٹس ہیں یا نیٹ پر ایسے ہمارے کارکم چلتے ہیں یا بلوگز ہیں یا نیوز پورٹلز ہیں ان کی سنخیہ میں کمی آرہی درشکوں کی سنخیہ میں اب یہ کنٹرول جو ہے یہ ایسی شکتیوں کے ہاتھوں میں ہے جن پر ہمارا بس نہیں چلتا ہم نے اوروں سے بھی بات کری سب کے ویورشپ میں کمی آرہی ابھی کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس کی بھی ہم دریافت کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن پر ہمارا بس نہیں ہے ہمارا اکلوتا ہتھیار یہی ہے کہ ہم آپ سے گزارش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اوروں تک پہنچائیں اوروں سے کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں تاکہ کچھ چنندہ چنندہ جو آزاد آوازیں ہیں وہ آزاد رہیں بنی رہیں نمازکار